موسیقی اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو پللہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائیڈ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیدرباد مخدوشی مارتوں کی نشاندر ہی وہ انہدامی کاروائی کو ہنوز شروع نہیں کیا گیا بزارت بلدی نظم و نسق سے احکامات کی جرائی کے باوجود جیچ ایم سی خاموش تماشائی شہر ہیدرباد کی ہمایونگر پولیس سٹیشن حدود میں شادی کے گھر میں پیش آئی چوری کی واردات ساؤٹ زون کالا پتر پولیس سٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے منقض کیا گیا چبوترا مشن اس دوران نوجوانوں کو پکڑ کر ان کی کی گئی کانسلنگ پرانے شہر کے علاقے شالی بندہ میں بے خوابکار کی ٹکر سے خاتون ہلاک دیگر پانچ افراد شدید سخنی تلنگانہ سیکریٹریٹ کی مساجد کا سنگے بنیاد پھر ایک بار ملتوی چیف مینسٹر کا فیصلہ تین عبادت گاؤں کے تعمیر کام بیک وقت شروع کرنے کا منصوبہ مندر اور چرچ کے پلان زیر خور سکولز میں فیزیکل کلاسز کے لیے طلبہ کی شرکت لازمی نہیں آن لائن کلاسز جاری رہیں گے انقریب گائیڈلائنز کی جرائی ہائی کورٹ میں تلنگانہ حکومت کا جواب میڈیا کوویٹ دائنٹین سے متعلق غلط اطلاعات پھیلا رہا ہے میں پیرسٹمول اور انٹی بائیو ٹیک سے ٹھیک ہو گیا تلنگانہ کے وزیراعلا کی چندر شکھر راوک کا بیان سماجی کارکن سید سلیم کی زمانت منظور چنچل گڑا جیل سے آج رہائی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاہی رہے گا ناظرین وقت تو چاہی رہا ہے بہتر کوچنگ بہتر پلاننگ بہتر انوارمنٹ بہتر ریزلٹس اپسیٹ مادن پیٹ مانڈی سید آباد ہیڈرباد فون 04029701124 ان انسٹیٹوٹ آف سکس سکولز جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ روم لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس آرہ سا جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور خبروں کی تفصیل شہر ہیڈرباد کی ہمایونگر پولیس سٹیشن حدود میں شادی کے گھر میں دندہ ہڑے چوری کی باردات پیش آئی تفصیلات کی مطابق ہمایونگر علاقے میں رہنے والے شریف نامی شخص کی شادی اٹھائیس جون دو ہزار اکیس کو تھی شادی کے لیے رکھا ہوا تین تولہ سونہ ایک لاکھ روپے کیش اور دس ہزار روپے گھر کا رنٹ گھر کا لوگ توڑ کر سرخہ کر لیا کیا ہمایونگر پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی آئیے سنتے ہیں خاتون آسیا کا اس زمن میں کیا کہنا ہے ابھی چھوڑی دیر پہلے ساڑھے پاندھ پیٹے کے میرے بھائی کے بچے کا نام ہے شریف اور 28 تاریخ پہ ان کی شادی ہے تو ہم لوگ جب دھر سے بہاں نکلے تو ایک آدمی اوپر چڑھ رہا تھا تو ہم لوگ کو داؤٹ آکے ہم پوچھے بھی انہوں کیا جارے کیدار جارے ہو تو کچھینے بھولے اوپر ایڈویکر کے پاس جارے بھولتی بھولے پھر ہم لوگ کیا کرے چلو جارے نہ بھولکے ہم خاموش اتر کے چل گئے تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے تین پو آدمی اندر گھوسا پورا توڑ پوڑ کیا تین تولے سونا اور ایک لاکھ روپے کیش اور گھر کا رینٹ تھا جو تین تھاؤزن روپیس تھا اس سب لے کے وہ فرار ہو گیا اب یہ سب ہمارے گھر میں ایسا ہم سیٹی نہیں ہیں ہم پولیس کمپلین کرے خالی آکے وہ لوگ کچھ بھی ایکشن نہیں ہے ہم ماما ڈھونٹے دھونٹے کرتے آپ لوگ بھروسہ کرو یہ کرو یہ کرو ہم کتہ کو کرنا ہم لوگ اتنی مہیند کر کے بچہ اتنے اس سے کما کے گھر میں رکھا ساؤٹ زون کالا پتھر پولیس سٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے چابترہ مشن کا آقاس عمل میں لائے گیا ہے یہ چابترہ مشن ڈی سی پیٹ تاسک فورس جی چکرورتی کے ذریعے نگرانی میں منعقد کیا کیا تھا پینتیس نوجوان بچوں کو سڑک پر دیر رات تک گھومنے پر کسٹڈی میں لے لیا گیا اور اس دوران ان کی کانسلک بھی کی گئی اس دوران نوجوانوں سمیت ان کے ماں باپ کو بلوا کر ان کی بھی کانسلک کی گئی اور انہیں مشورہ دیا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے یہ کانسلنگ تاہر فنکشن ہال کالا پتھر کے علاقے میں کیا کیا اس موقع پر انسپیکٹر کالا پتھر صدرشن انسپیکٹر بھوان نگر امجد علی اور دیگر پولیس آفیسرز بھی موجود تھے اور اس چبودرہ مشن کو کامیاب بنایا کیا موسیقی 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 آج کالا پتھر پولیسٹیشن لیمٹس میں پاشارک نگر اور دلال نگر دونوں ایریاس میں مشن چبودرہ مشن چبودرہ آج بندک کریں اور اس کا اس میں دکریبن تھرٹی فائیب لوگوں کو ہم پکٹ کے کاؤنسلنگ کریں اس کا مین پرپس یہ ہے کہ رات میں دو لو کلوک کے بعد بہت سارے لوگ ایسا باہر بھوم رہے ہیں اس وجہ سے یہ روڈ ریش ریش ڈرائیونگ ہو رہا ہے اور بہت سارے کرائمز بھی ہو رہے ہیں اور آپ دیکھے ہوں گے کہ رات میں تھوڑے لڑائی جگڑا بھی ہونے کے بہت چانسس ہیں اور بہت سارے کرائمز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اسی لئے ہم ان سب لوگوں کو بلا کے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور جو ریپیٹ کرتے ہیں ہم بھی ان کا پورا ڈیٹیچ لیں گے ہم اگر یہ پھر سے ریپیٹ کریں تو ان کے اوپر ایک خیز بھی ہو جائے گا تو میں سبھی پیرنٹس کو اور یوت کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ رات میں دینہ وجہ کا رومنا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسینٹ ہو سکتا ہے یا کسی کرائم ہو سکتا ہے فون سناچنگ ہو سکتا ہے اسی لئے سب لوگوں کو ریکویسٹ ہیں کہ سبھی اپنا سیفٹی اور اپنا پرکوشنس پہ اور یہ پینڈمک بھی ہے ابھی لاؤڈاؤن انلوک ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پرسنل کیر نہ کریں ابھی بھی پرسنل کیر ہم دینا چاہیے اور آپ کا اور پورا پریبار کا بھی سیفٹی اور سیکیریٹی سیکیریٹی آپ کے ہاتھ میں لیں پرانی شہر کے علاقے نئی سڑک شالی بندہ پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور پانچ افراد زخمی ہو گئے انتہائی بہرہ روی سے گاڑی چلاتے ہوئے نوجوان ڈرائیور نے سڑک پر رہا چلتے افراد کو ٹکڑ دیتے ہوئے علاقے میں سنسنی پھیلا دی تفصیلات کی مطابق گزشتہ رات ساڑھے سات بجے تا آڑ بجے کے درمیان سفید کلر کی کار قلوت سے نئی سڑک کی سمت تیز رفتار سے آتے ہوئے ایک آٹو کو ٹکڑ دیتی آٹو میں سوار گداگر خاتون جس کی شناخت چالیس سالہ سلما ساکن بندلا گڑا کی ہیسے سے کی گئی ہے ہلاک ہو گئی جبکہ آٹو ڈرائیور سلاؤ الدین زخمی ہو گیا اس حادثے میں ایک موٹر سائیکل ٹرنگ کا کام کرتا ہے تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے ڈرائیور جس کی شناخت آدل ساکن طلاب کٹا کی ہیسے سے کی گئی ہے اس نے علاقہ مغلپورہ اور ملچوک میں بھی بعض افراد کو ٹکڑ دیتے ہوئے اپنے مکان پہنچ گیا اس حادثے کے بعد علاقہ شالی بندہ نئی سڑک پر سنسنی پھیل گئی اور اس حادثے میں زخمی افراد کو دیکھنے اور تفصیلات جاننے کیلئے رہگیروں کی کسرتداد شالی بندہ چورہے کے قریب جمع ہو گئی جس کے نتیجے میں ٹرافک جام ہو گیا پلس حسینی عالم کی ٹیم نے متوافق خاتون سالمہ کی ناش کو باغرس پوسمارٹا مردہ خانے منتقل کیا جبکہ زخمیوں کو علاج کے لئے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا کیا انسپیکٹر حسینی عالم جی نرش کمان نے کہا کہ اس خوفناک حادثے میں ملوث ملزن کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے سر یہ کار کی نشاندہی کی جا رہی باوسخ ذرائع نے بتایا کہ رات دیر گئے پلس نے کار ڈرائیور کا بتا لگاتے ہوئے اس کے مکان تراب کٹا پہنچ گئی لیکن وہ مکان کو مخفل کر کے رخ فرار اختیار کیا پلس حسینی عالم نے اس سلسلے میں ایک مخدمہ درج کا لیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے آج شام میں سات بجے کے اندازہ حسین عالم پولیش نے اس کے لیمٹس میں راجش میٹیکل کا نے وہ جو ٹرافک سگنل کے پاس ایک کار والا ایک دم فاسٹ ریشن نگلین سے گاڑی چھلا کے دو موٹر سائیکل کو ایک ہٹو والاں کو ہٹ کر کے وہ بیلا عریبولی کے طرف انہوں باگ گئے اس میں وہی ٹائم میں ایک بھیک مانگتی ہے ایک عورت سالمما بول کے ان کو لگے تو انہوں ایک دم نیچے روڈ پہ گرے تو سر کو مار لگا دوسرا پارٹ میں بھی مار لگ کے جب بھی اپنا پولیس والاں کو معلوم ہوتے ہی اپنا جو بیسی والا فورین ادھر جا کے ان کو ایک ہٹو میں بٹا کے اسمانیاں آسپیٹل لے کے آیا اسمانیاں مار لے کے تھی ٹریٹمنٹ پی کے اندر وہ جو سالمما بول کے عورت بنلا گوڑا کی رہنے والی انہوں مر گئے تو انجوری سے دوسرا اور چار پانچ جنا انجور ہو گیا یہ وہ کارٹو معلوم ہو گیا کہ وہ جو کار والا ہے مغلپورا میرچو کے طرف سے باگ گیا بول کے معلوم ہو گیا کار ابھی تک مغلوم نہیں ہوا ہم سی سی کے ریاست میں یکم جلائی سے تعلیمی اداروں کے آغاز کے مسئلے پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی حکومت کی جانب سے واضح کیا گیا کہ طلبہ کو سکولوں میں فیزیکل کلاسس میں شرکت لازمی نہیں رہے گی فیزیکل کلاسس کے علاوہ آن لائن کلاسس کا احتمام کیا جائے گا سیکرٹری محکم تعلیم سندیب کمار سلطانیہ کی جانب سے ادارت میں تفصیلی ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ حکومت تلبہ کو کرونا سے بچانے کیلئے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کیا یکم جلائی سے تمام کلاسس کے طلبہ کو شرکت لازمی رہے گی اس پر محکم تعلیم کی جانب سے جواب دیا گیا کہ اندرون تین یوم کلاسس کی انخواد کے سلسلے میں رہنمائنا خطور جاری کیا جائیں گے حکومت نے بتایا کہ بخائدہ کلاسس کے علاوہ آن لائن کلاسس کا احتمام کیا جائے گا فیزیکل کلاسس میں شرکت کے لئے والدین اور سرپرستوں سے منظوری حاصل کرنا لازمی رہے گا عدالت نے کہا کہ فیزیکل کلاسس کے آغاز کی صورت میں سماجی فاصلے کی برخراری دشوار کن مسئلہ رہے گی اس پر حکومت کے وکیل نے کہا کہ کلاسس کے بارے میں گائیڈ لائنز انخریب جاری کی جائیں گی عدالت نے تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کے لئے حکومت کو ایک ہفتے کی محلت دی ہے تلنگانہ کے وزیراعلا کی چندوشی خراؤ نے زلے ورنگل کے دورے کے موقع پر یہ الزام آئیت کیا تھا کہ میڈیا کوویٹ نائنٹین سے متعلق غلط معلومات پھیلا رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام میں دہشت پیدا ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اپریل میں وہ بھی کرونا پوزیٹیو ہو گئے تھے تاہم صرف دو دوائی پیرسچمول اور انٹی بائیو ٹیک لے کر وہ ایک ہفتے کے اندر صحتیاب ہو گئے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کون بلیک فنگس اور رزرد فنگس سے متعلق غلط اطلاعات پھیلا رہا لوگ یہ تمام باتیں سننے کے بعد مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی یہ خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا 100% فاسطو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل ٹینیئر سیکیورٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سن سٹی ڈیوالپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سن سٹی ڈیوالپرز اوپسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کونٹاکٹ 98481 187780 63037 10882 پورکشش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویر کلیکشن شادی بیاء ہو یا اید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توب مینس اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کی جاتے ہیں ایڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اور برانچ پورڈیم وال ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانب لامپلی میٹروپولیٹر میجسٹریٹ نے پرانی شہر کے معروف سماجی کارکن سید سلیم کی زمانت منظور کر لی وزیراعظم نیرندر موڈی اور اترپردیش کے چیف منسٹر یوگی ادیدنات کے خلاف فیس بک پر بیان دینے پر سائبر کرائم پولس نے ان کے خلاف اشتیال انگیزی کا ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا سید سلیم چنہ گزشتہ ہفتے خاتون کے خلاف بیان دینے کے کیس میں چندرائن گھٹا پولس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا کہ اس کیس میں زمانت منظور ہونے کے فوری بات ہی سائبر کرائم پولس نے پی ٹی وارنٹ کے ذریعے انہیں ریمانڈ میں لے لیا تھا سائبر کرائم پولس نے از خود کاروائی کرتے ہوئے سید سلیم پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے فیس بک کے پیچ پر نرندر موڈی اور یوگی ادیدنات کے خلاف بیان چاری کیا ہے جو اشتیال انگیز نویت کا ہے اور اس بیان سے ہندو مذہب کے افراد کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے تازرات ہند کے دفعہ اے ون ففٹی تری کے تحت مخدمہ درش کرنے کے بعد سائبر کرائم پولس نے سماجی کارگن کو اس کیس میں گرفتار کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی رہائی میں تاخر ہوئی شہر کے مشہور وکیل محمد مزفراللہ خان ایڈوکیٹ نے سید سلیم کی پیروی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اہم فیصلوں کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے استدلال پیش کیا کہ دفعہ ایک سوپ ترپن اے ملسم پر اس وقت نافذ کیا جاتا ہے جب دونوں فرقوں کے درمیان فرقہ وارانہ منافرات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن سید سلیم کا بیان وزیراعظم اور ایک چیف مرسٹر کے خلاف ہے اور جمہوریت میں اس قسم کے بیانات کو فرقہ وارانہ نویت کا نہیں سمجھا جاتا اس بحث سے مطمئن ہوکہ نامپلی میٹروپولیٹن میجسٹریٹ نے سید سلیم کی زمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا اور دس ہزار روپیک کے دو زمانتیں جمع کرنے کی ہدایت تھی سماجی کارکن کی رہائی چنچل گڑا جیل سے عمل میں آئے گی ریاست تلنگانہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کی 1114 نئے کیسز درچ ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کرونا کیسز کی کل تعداد 6,16,688 ہو گئی گزشتہ روز 12 افراد کی موت واقع ہو گئی جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس سے مننی والوں کی تعداد 3598 ہو گئی اسی طرح آدل آباد میں نئے دو کرونا وائرس کی کیسز درچ ہوئے وہیں بھدرہ دری کتا گڑم میں 69 جیچمسی میں 139 جگتیال میں 23 جنگاؤں میں 11 جیشنکر بھوپال پلی میں 21 جوگولامبہ گدوال میں 7 کامریڈی میں 3 کریم نگر میں 79 خامم میں 79 کمرم بھی معصف آباد میں 6 محبوب نگر میں 23 محبوب آباد میں 44 منچریال میں 49 میدک میں 8 مرچل ملکاجگری میں 58 مولگوں میں 24 ناکرکنول میں 12 نلگنڈا میں 72 نارائن پیٹ میں 6 نیرمل میں 3 نظم آباد میں 8 پیدہ پلی میں 33 راجنا سرسلہ میں 16 رنگارڈی میں 75 سنگارڈی میں 16 سنگارڈی میں 16 سنگارڈی میں 49 بخار آباد میں 14 ونپٹی میں 17 ورنگل رورل میں 16 ورنگل اربن میں 33 اور یدادری بھونگیر میں 35 نئے کرونا وائرس کی کیسز درچ ہوئے ہیں کلنگنہ ہائی کوٹ نے ملنہ ساگر پروجیکٹ کے متاثرین کو بے دقل کرنے کے خلاف احکمات جاری کی ہیں عدالت نے صدی پیڑزلے کے دو موضوعات میں ارازی کی حصول کے لیے گاؤں والوں کو بے دقل کرنے کی کاروائی پر روک لگا دی چیف اجسٹس ہیمہ کولی اور جسٹس ویجے سینڈ ریڈی نے 35 سے زائد متاثرین کی درخواستوں کی سمات کی درخواست گزاروں نے عدالت سے پیل کی کہ انہیں معوضے کی مکمل ادائیگی کے بعد ہی بے دقل کیا جائے اور وہ ارازی حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ حکام نے انہیں ارازی کے حصول کے بارے میں نوٹس جاری کی ہے پچاس دیگر متاثرین نے حکومت کے جانب سے باز آبادکاری پیکج کے اعلان میں تاخر کو چیلنج کیا ملنہ ساگر زخیرہ آب جو کالشورم پروجیکٹ کا حصہ ہے تعمیر کے لیے کئی موضوعات میں ارازی حاصل کی جا رہی عدالت نے اس مقدمے کی آئندہ سمات 6 ستمبر کو مقرر کرتے ہوئے حکومت سے معوضے کے بارے میں تفصیلات طلب کی ہے مخفم جا کالیج آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی تدریسی اور غیر تدریسی امریکی ارکان نے بتایا کہ گزشتہ سال اپریل سے ان کی مکمل تنخواہیں ادا کرنے سے انکار کیا جا رہا عملے نے چیف منسٹر چندر شیخ راغ کے بشمول مختلف ریاستی حکام کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس مسئلے کی یک سوئی میں مداخلت کرنے اور کالیج انتظامیہ کو ان کے بخیاجات کی اجرائی کے لیے ہدایت دینی کا مطالبہ کیا عملے نے بتایا کہ اپریل مئی دوہزار بیس سے ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی آل انڈیا کانسل آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے تنخواہوں کی کٹوٹی نہ کرنے کی ہدایت کے باوجود ایسا کیا جا رہا عملے نے بتایا کہ دوہزار انیس سے انہیں کوئی انکرمنٹ بھی نہیں ملا آٹھ جون کو یہ مکتوب چیف منسٹر چندر شیخ راغ وائس چانسلر اور الہدہ طور پر ڈائریکٹر اخلیتی سیل عثمانیہ یونیورسٹی کے علاوہ پروفیسر پاپی رڈی صدنشین تلگانہ سٹیٹ کانسل آف ہائر ایڈوکیشن کو روانہ کیا کیا عملے نے بتایا کہ کالج کی مختلف کورسز کی تمام نشستیں پور ہو رہی ہیں اور وقتن فوقتن ریاستی وہ مرکزی حکومت سے مکمل سکولرشپ ریمبریسمنٹ بھی وصول ہو رہے عملے نے بتایا کہ الزام بھی آئید کیا کہ ادارے میں دیگر بخائد کیا بھی ہو رہی نوت فیصد سے زیادہ عملہ ڈھاک کی بنیاد پر ہے جبکہ اے آئی سی ٹی ای کی ویب سائٹ پر ہمارے تقرور کو مستقل دکھایا جاتا ہے عملے کو دس سال خدمت کے بعد بھی مستقل نہیں کیا کیا عثمان نگر میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں اکیس سالہ صادق دوست کے ساتھ عثمان نگر میں پانی جہاں بھر گیا تھا وہاں کشتی میں دو دوست مستی کر رہے تھے لیکن جس کشتی میں یہ دونوں سوار تھے کشتی اکدم سے پلٹ گئی جس میں فیاض نامی شخص بچ گیا اور اس کا دوست صادق کی موت واقع ہو گئی جیسا ہی اس بات کی اطلاع بالاپور پولیس کو ملی پولیس موقع وادات پر پہنچ گئی اور ناش کو نکالنے کا کام شروع کٹیا آئیے دیکھتے ہیں اس کے ایک تفصیل ریپورٹ آج تیویز جونے صاحب دوہزار اکیس یہ عثمان نگر ہے یہ تیویز جونے صاحب آج دوہزار اکیس یہ عثمان نگر جلپلی منسپل میں آتا صاحب یہ مہشورم کانسینسی حلقے میں آتا یہاں کے ایمیلے ہے سبیتہ اندرہ ریڈی اور وہ ایڈوکیشن منسٹر بھی ہے پچھلے سال دوہزار ونیس نومبر میں یہاں پانی آیا تھا اسے پہلے بھی اطلاع دی گئی تھی میڈم کیونکہ یہاں پانی آنے آلا ہے میڈم ہر جگہ شہر بھر گیا تو اس ٹیم پہ بھی کوئی اردامات نہیں لیے گئے سیفٹی کے لیے اس لحاظ سے یہ پانی یہاں پہ بھر چکا ہے پچھلے سات مہینے سے یہاں پہ پانی ہے جو ہلو ہلو کرتے ہوئے یہاں سے پانی تو تقریباً نکل چکا مگر جو پانی ہے اس کی حد بندی نہیں کی گئی ابھی تک مہشورم حلقے میں یہ صرف ایک طلاب نہیں ہے صاحب میر پیٹ بھی مہشورم میں آتا بڑنگ پیٹ بھی مہشورم میں آتا جلپلی بھی مہشورم میں آتا مگر یہاں پہ جو ہے کمیونل کانسپیرنسی کے تحت جبکہ یہاں پہ پورے میناٹیس رہتے یہ طلاب میں جو ہے ہر سال دو سے تین بچے مڑتے اس سے پہلے کے ٹم میں بھی میڈمیں ملے تھے ٹی آریس گورنومنٹ کے ہمارے تیگل کشنا ریڈی ساہب بھی ناظرین وقت تو چلے چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش ہنڈرڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہافیز محمد جعفر کی ایک اور مائناز بیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہنڈڈ سکوار یارڈز پلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکاہ کے داون میں وہ کابلے رہائی شعبادی سے متصل بیٹی روڈز پارک فوٹ بات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروڈ لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹڈ کمیونٹی کثور منڈل شمشاباد ائرپورٹ سے بہض پچیس منٹ کی دوری پر بکیں جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز میر آلم ٹینک مخدوشی مارتوں کی نشاندہی وہ انہدامی کاروائی کو ہنوز شروع نہیں کیا گیا بزارت بلدی نظم و نسق سے احکامات کی جرائی کے باوجود جیچ ایم سی خاموش تماشائی شہر حیدرباد کے ہمایونگر پولیس اسٹیشن حدود میں شادی کے گھر میں پیش آئی چوری کی واردات ساؤٹ زون کالا پتر پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے منقض کیا گیا چبوترا مشن اس دوران نوجوانوں کو پکڑ کر ان کی کی گئی کانسلنگ پرانے شہر کے علاقے شالی بندہ میں بے خوابکار کی ٹکر سے خاتون حلاق دیگر پانچ افراد شدید سخنی تلنگانہ سیکرٹریٹ کی مساجد کا سنگی بنیاد پھر ایک بار ملتوی چیف مینسٹر کا فیصلہ تین عبادت گاؤں کے تعمری کام بیک وقت شروع کرنے کا منصوبہ مندر اور چرچ کے پلان زہر خور سکولز میں فیزیکل کلاسز کے لیے طلبہ کی شرکت لازمی نہیں ہی آن لائن کلاسز جاری رہیں گے انقریب گائیڈ لائنز کی جرائی ہائی کورٹ میں تلنگانہ حکومت کا جواب میڈیا کوویڈ 19 سے متعلق غلط اطلاع پھیلا رہا ہے میں پیرسٹمول اور انٹی بائیو ٹیک سے ٹھیک ہو گیا تلنگانہ کے وزیراعلا کی چندرشکھر راوک کا بیان سماجی کارکن سید سلیم کی زمانت منظور چنچل گڑا جل سے آج رہائی ویشنری جونئر ووکیشنل اینڈ ڈگری کالیج باہرین اساتذہ کی نگرانی میں ویل فرنیس لیب ہر سال 92% سے زیادہ ریزلٹ کورسز آفورڈ ان جونئر کالیج بائی پی سی ایم پی سی سی ای سی ایم ای سی کورسز آفورڈ ان ووکیشنل کالیج سی ایسی ایم ایل تی ایم پی ایچ ڈیو ڈگری کورسز بیکم جنڈل بیکم کمپیوٹر اینڈ بی بی ای ویشنری جونئر ووکیشنل اینڈ ڈگری کالیج ہر طالب علم کے لیے سکولرشپ کی سہولت کنسیشن فور یتین سنگل پیرنٹ اگ کوویڈ وکیمز ٹرانسپورٹ فیسلٹی بس ان آرٹوہ سٹینڈ کے قریب ویشنری جونئر ووکیشنل اینڈ ڈگری کالیج عبداللہ بیلنگ خلوات ہیڈرباد کانٹیک ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے